صبح مک فارماسیت اگرана میں آگے پانچ کریں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے بیسک ہے پہلے لیکچر میں پھر ہے کنسنٹریشن ایکسپریشن ہے دوسرا لیکچر تیسرا ہے پارٹیشن کوفیشنٹ اور پھر ہے آرڈیل اور ورسیز ریل سلویشن اور کولیگیٹی پروپٹی سلویشن کی تو آج کے جو ہم پہلا پارٹ پڑھ رہے ہیں پہلا لیکچر پڑھ رہے ہیں لیکچر نمبر سکس یہ ہے بیسک آف سلویشن اندہ فیزیکو کیمیکل پرنسیپل کے حوالے سے ہم سلویشن کو پڑھیں گے آئیں ہم آج کے بیسک آف سلویشن لیکچر کی سب ہیڈنگ دیکھ لیتے ہیں آج کے لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے سلویشن کیا ہوتا ہے کمپوزیشن کیا ہوتی ہے اس کا سسٹم اور فیس کو ڈیفائن کریں گے سلویشن کے ریلیٹیڈ فیزیکل پروپٹی سلویشن کیا وہ ڈسکس کریں گے ٹائپ آف سلیوٹ کتری طرح کے ہوتے ہیں ٹائپ آف سلویشن کتری طرح کے ہوتے ہیں اور کس بنیاد میں ہم دیکھیں گے سلویشن کو نمبر ایک ڈسپرسٹ پارٹیکل کے لیاز سے سٹیٹ آف میٹر کے لیاز سے اور یوز آف سلویشن کے لیاز کا جو بیسک لیکچر ہے اس کے اندر ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے جی تو آجے سٹارٹ کرتے ہیں سلویشن کیا ہے is a homogenous mixture یعنی ایسا mixture جس کے اندر جو ہے نا وہ سارے پارٹیکل evenly distributed ہے سارے پارٹیکل equally distributed ہے دو یہ دو سے زیادہ سبسٹانس جو ہے وہ آپس میں equally distributed جب ہو جائیں گے اس mixture کو ہم homogenous mixture کہتے ہیں اور یہ سارا کا molecular level پہ ہو رہا ہے کہ جو distribution equally distribution of particles ہے وہ کیا molecules جو ہیں وہ equally distribute ہوئے ہیں تو ان کو ہم homogenous mixture کہتے ہیں اور ایسے homogenous mixture کو ہم solution کہتے ہیں ایک اور definition دیکھ لیتے ہیں a homogenous mixture of chemical substance یعنی chemical substance کا وہ equally distributed یا evenly distributed mixture جو ہے chemical substance کا جس کی سیم chemical composition ہو اور سیم physical property ہو اس کا solution کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر for example ہم نے کوئی solution بنایا ہمارے پاس وہ ہنڈر ایمل solution بن گیا ہم اس کے اگر دس پارٹ کر لیں یعنی دس دس ایمل الگ الگ کر لیں تو اس ہر دس دس ایمل کی جو chemical composition ہوگی یعنی جو percent جو salute اندر موجود ہوگا وہ سب کے اندر برابر ہوگا equally percentage آ رہی ہوگی اور سب کی physical property بھی سے ہوگی تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں یا ایک ایمل کی بات کہلے اگر 100 ایمل سے ہم ایک ایمل نہیں نکالتے ہیں اور اس کی physical property اور chemical composition چیک کرتے ہیں تو وہ اس پورے ہنڈر ایمل کی طرح ہی ہوگی جتنا ریشو جتنا percent salute کا ہنڈر ایمل میں ہے اسی ریشو اسی proportion سے ایک ایمل کے اندر بھی ہوگا تو ایسے جو mixture ہے homogenous جس کا ہر portion ہر part کا جو ہے وہ chemical composition سیم ہے physical property سیم ہے اس کو ہم solution کے جی solution کی ایک اور طریق پڑھتے ہیں یہ homogenous mixture ہے جو کہ prepare کیا جا رہا ہے solid liquid gas ان تینوں میں سو کسی ایک جو ہے وہ چیز کو کسی liquid کے اندر اور مکس کر کے جو ہے نا وہ اس کو solution بنایا جا رہا ہے اور represent کیا کرتا ہے group of ایسی preparation in which the molecule of solute are dissolved substance are dispersed کہ جو molecule ہیں یعنی ایک solute ہوگا ایک solument ہوگا solute equally distribute ہے پورے جو ہے وہ ہمارے solution کے اندر dissolved ہے حل شدہ ہے اور اس کی یعنی کہ پہچان اور کیا پہچان ہے کہ ان میں سب کی یعنی کہ جو solution بن گیا 10 ml 20 ml 25 ml 100 ml اس کی physical property سیم ہوگی اس کی chemical composition یعنی مثال کسی بھی ایک ml کو لے کر کلکولیٹ کریں گے تو اس میں جو concentration آ رہی ہے اس کی ratio وہ ہی ہوگی جو پورے solution کی ratio ہے تو ایسے mixture کو ہم solution کہتے ہیں solution جو ہے وہ prepare کیا جاتا ہے کسی بھی جیسے ابھی آپ کو بتایا solid liquid gas کسی بھی state کو use کر کے جو ہے mix کر کے solution تیار کیا جاتا ہے اور اس کے اندر آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس میں کوئی chemical reaction نہیں ہو رہا ہوتا صرف physical change آ رہا ہے physical change آ رہا ہے اس لئے میں نے بارور کہا کہ ان کی physical property سیم ہوتی ہیں chemical composition سیم ہوتی ہے physical property سیم ہوتی ہے chemical reaction نہیں ہو رہا صرف dissolve ہو رہے ہیں یعنی جو یا rearrange ہو رہے ہیں آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو salute اور solvent کے molecule rearrange ہو جاتے ہیں لیکن وہ بڑے properly اور evenly اور uniformly rearrange ہوتے ہیں کہ overall پوری جو concentration solution کی بنتی ہے وہ سیم ہوتی ہے overall جو physical property ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے composition دیکھ لیتے ہیں solution جیسے بھی ہم نے بات کیا دو component salute اور solvent اور دونوں کی طریف دیکھ لیتے ہیں salute کیا ہوتا ہے پہلی salute کی جو ہے وہ characteristics یہ ہے کہ یہ small quantity میں ہوگا مثال ہم solution بنائیں گے نا تو جو چیز کم مقدار میں ہے وہ salute ہے اور وہی جو کم مقدار میں ہے وہ dissolve ہوگی حل ہو جائے گی mix ہو جائے گی کس کے اندر solvent کے اندر اسی طرح اس کے opposite solvent کی طریف ہے کہ solvent ایسی چیز ایسا جو ہے وہ جو یعنی دو یا دو سے زیادہ component ہیں تو ایسا component جو سب سے بڑا ہے سب سے زیادہ مقدار میں اسے ہم solvent کہیں گے اور جو salute کو اپنے اندر حل کرنے دیتا ہے اپنے اندر حل کرنے دیتا ہے اسے ہم solvent کہتے ہیں system اور phase کو دیکھتے ہیں system ایک ایسی boundary space یا defined quantity of substance ہے جس پہ ہم کوئی نہ کوئی observation یا جو ہے experiment کرنا start کر دیں اس کو ہم اس define quantity of substance یا boundary space کو ہم system کہتے ہیں phase کیا ہوتا ہے phase جو ہے وہ ایک distinct system of homogenous part separated by definite boundary from other part of system کہ ایک system ہے باہر والا یعنی پورا system ہے مثال ہم نے define quantity کسی بھی substance کی لے لی وہ پورے کا پورا ایک system ہے اب اس system کے اندر جو جو الگ الگ system کے homogenous part مجود ہیں ایک definite boundary ہر part کے گرد مجود ہے ان تمام جو distinct جو distinct homogenous part ہیں کسی بھی ایک system کے اندر اس کو ہم اس کی phase کہتے ہیں تو system اور پوری جو define quantity کسی بھی substance کی لیے یا boundary space جو ہمارے پاس مجود ہے جس پہ ہم کوئی observation یا chemical experiment کر رہے ہیں تو اس کو system کہتے ہیں اور اس system کے اندر جو مختلف homogenous part ہیں اور وہ definite boundaries علاقہ علاقہ مجود ہیں ان سب کو ہم phase کہتے ہیں تو ایک system کے اندر ایک سے زیادہ phases ہو سکتی ہے physical property کی بات کر لیتے ہیں جو ہم بار ور کہہ رہے ہیں کہ solution کی physical property سیم ہوگی تو کونسی جو ہے physical property ہیں پہلی ہے additive properties دوسری constitutive properties تیسری qualitative property ان سب کو ہم ابھی ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں additive property norm سے ظاہر ہے add سے نکلا ہے یعنی جمع کرنا یعنی ایسی physical property جو solution کے constituent یعنی جو atom ہے جو مالی کی use ہیں جس پہ solution مشتمل ہے اس کی property کو sum کرنے سے جو property آئے گی یا جو اس کی property کو sum کرنے سے جو overall effect produce ہوگا اس physical property کو ہم additive property کہیں گے جیسے mask mask کیسے معلوم کریں گے ایک جو ہمارے پاس solution موجود ہے اس کا ہم جو جتنے بھی اس کے اندر ایٹم موجود ہیں مالی کی use ہیں ان سب کو اکٹھا کریں گے جمع کریں گے ان سب کا تو ہمیں ہمارے پاس total mass آئے گا وولیوم ہم اسی طرح کیسے نکال لیں گے total ml میں پتہ ہوں گے تو ہم اس کا volume نکال سکیں گے molecular weight یعنی اس کے اندر کون کون سے ایٹم ہیں اور ان سب کو جمع کر لیں گے تو ہمارے پاس جو بڑا sum آئے گا وہ molecular weight آئے گا تو ہر وہ property جو constituent پر مشتمل ہو یعنی atom اور جو molecules موجود ہیں solution کے اندر solution کے constituent پر مشتمل ہو ان سب کو یعنی جمع کرنے سے جو property نکل کے سامنے آتی ہے اسے ہم additive property کر دیں مثال ہے ہمارے پاس آئے mass volume molecule weight constitutive property ایسی physical property جو کہ atom کی arrangement پر مشتمل ہو کہ molecule کے اندر atom کس طرح arrange ہے اس کی arrangement پہ جو property generate ہوگی جو property ہوگی اس solution کی اس substance کی اس کو constitutive property کہیں گے اب اس کے اندر ہم number کی بات نہیں کر رہے kind of atom یا number of atom کی بات نہیں کر رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک molecule ہے یا total system کے اندر جتنے molecules ہیں ان molecules میں جو atom arrangement ہے اس کو ہم لے کے چاہ رہے ہیں ساری کی ساری جو physical property ایسی physical property جو arrangement of atom پر depend کرتی ہے ان سب properties کو constitutive property کہتے ہیں example ہمارے پاس reflective index کیسے ایک substance ایک solution کا reflective index دوسرے سے different ہوگا because of the arrangement of atom within the molecule of that solution electrical property کسی طرح atom arrange ہے اس پر depend کرے گا properties solubility surface tension surface and interfacial characteristics یہ سارے کی ساری examples ہیں constitutive properties کی جو کہ number اور kind of atom پر بہت زیادہ depend نہیں کرتی ان کو ہمیں describe کرنے کے لیے ہمیں arrangement of atom چاہیے اس substance کے اندر مجود molecules کے atom کی arrangement ہمیں پتا ہوگی تو اس بنیاد پہ ہم یہ ساری properties describe کرتے ہیں ان سب کو کہتے ہیں constitutive properties next ہمارے پاس ہے colligative properties ایسی physical property solution کی جو کہ depend کرے number of atom of solution کہ total number کتنے مجود ہے ایٹم کے اس کو ہم کہتے ہیں colligative property اگر نمبر زیادہ ہوں گے تو پروپٹی چینج ہو جائے گے نمبر کم ہوں گے پروپٹی چینج ہو جائے گے اگر نمبر سیم رہیں گے سیم سلوشن کے سیم نمبر اس کے ایٹم رہیں گے تو colligative property سیم رہے گی حضاب ہمارے پاس ہے elevation ی بالی پوائنٹ کسی بھی سلوشن کا جو بالی پوائنٹ ہے اس پہ elevation ہوتی ہے بڑھتا ہے وہ بالی پوائنٹ کس پہ depend کرتا ہے number of atom ان سلوشن پہ ڈبینڈ کرتا ہے کس پہ ڈبینڈ کرتا ہے number of atom present in the solution تو یہ ساری کی ساری جو ہیں colligative properties ہیں کچھ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہماری concentration سیم رہے گی سلوشن کی یعنی سلوشن اے کی جو concentration ہے وہی سلوشن بھی کی concentration ہے سیم constituent سے بنا ہوا ہے concentration سیم ہے مطلب number of atom سیم ہے تو دونوں کی colligative property بھی سیم ہوگی نیکس چلتے ہیں ٹائپ آف سلیوٹ پہ تو ہم نے سلوشن میں دو چیزیں پڑھی نا ایک سلیوٹ پڑھا ایک solument پڑھا اب سلیوٹ کتنی طرح کے ہوتے ہیں سلیوٹ جو ہیں وہ liquid بھی ہو سکتا ہے solid بھی ہو سکتا ہے gas کسی بھی شکل میں جو ہے سلیوٹ ہو سکتا solid liquid gas تینوں میں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ substance کسی بھی form میں ہو سکتا ہے لیکن یہ سلیوٹ ہے کہ ہم دو طرح سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں کس بنیاد پہ electrical property کی بنیاد میں پہلے ہوتے ہیں electrolytes دوسرے ہوتے ہیں نون electrolytes ایسے سلیوٹ جو کہ ionize ہو جائیں ایک solution کے اندر یعنی وہ جب solution کے اندر موجود ہوں گے تو وہ ionize form میں ہوں گے اور جب وہ ionize form میں ہوں گے تو وہ کیا کریں گے electricity کو conduct کریں گے اپنے اندر سے بجلی کو electricity کو گزرنے دیں گے ایسے سلیوٹ ایسا solution بنائیں جس کے اندر وہ solution کے اندر جا کے وائنائز ہو اور بجلی conduct کریں ان کو ہم electrolytes سلیوٹ کہتے ہیں اور جو electrolytes سلیوٹ ہوتے ہیں ان کی جو kolligative property ہوتی ہے وہ greater ہوتی ہے as compared to same concentration of non electrolyte solution یعنی اگر ہمارے پاس ایک سلیوٹ کسی solution کے اندر ionize ہو جاتا ہے electrolyte کی شکل میں موجود ہے تو اس کی kolligative property زیادہ ہوگی as compared to کسی بھی جو ہے same concentration والے solution but non ionize form والے solution کے اندر اور electrolyte کو آگے دو کلاسوں میں سب ڈیوائیڈ کیا گیا ہے strong electrolytes ہیں کچھ سلیوٹ کچھ weak electrolytes ہیں strong electrolytes کا مطلب ایسا سلیوٹ جو solution میں جاتے ہی اور complete dissolve ہو یعنی اس کا ایک ایک آئین جو بن سکتا ہے وہ اندر جا کے ionize ہو جائے آئین بن جائے completely ionize ہو جائے ایسا electrolyte ایسا جو سلیوٹ electrolyte ہے اس کو strong electrolyte کہتے ہیں example ہمارے بس n-acl n-acl n-a-alog c-l-alog water کے اندر اگر ہم water کے اندر ہم solution بنائیں گے n-acl کا تو ہر sodium اور ہر coloride آئین جائے وہ ionize ہو میں ہوگا اسی طرح n-a-2-so-4 اسی طرح s-c-l کی مثال تو یہ سارے کے سارے strong electrolyte ہے مطلب کہ یہ completely ionize ہو جاتے ہیں solution جب بنتا ہے دو weak electrolyte کا مطلب اس کا opposite ایسا سلیوٹ ایسے electrolytes جو کہ partially ionize ہوں یعنی ان کا کچھ ہی ساتھ آئین 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 ہو completely ionize نہ ہوں ان کا weak electrolyte کہتے ہیں اس میں ہمارے پاس ہے ایفی ڈرین اور phenobarbiter جی تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سلیوٹ دو طرح کا ہوتا ہے ایک electrolyte جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں پڑھتے ہیں نون electrolyte سلیوٹ کا ہوتا ہے ایسا سلیوٹ جو کہ ionize نہ ہو solution کے اندر جا کے اور جب وہ ionize نہیں ہوگا تو ایسا solution جو ہے electricity بھی conduct نہیں کر پائے گا ہمارے پاس سکروز گلوکوز یوری نیفتالین یہ ہمارے پاس نون electrolyte سلیوٹ کی اگر ان سے solution بنائیں گے تو وہ یہ solution کے اندر جا جو ionize نہیں ہوں گے اور نہ ہی بھی liquid conduct کریں گے نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی type of solution کس بنیاد پر تین basic بنیاد ہیں جس پر ہم ہم type of solution پڑھنے جا رہا ہے پہلے ہے disperse molecule کہ disperse molecule کی بنیاد پر solution کتنی طرح کا ہوتا ہے state of matter یعنی solid liquid gas اس کی بنیاد پر solution کتنے طرح ہوتا ہے use of solution کسی بھی solution کو ہم نے use کرنا ہے اس کا کوئی نہ کوئی use ہوگا اس کی بنیاد پر ہم دوس کی classification پڑھیں گے تو آئیں پہلی پڑھتے ہیں type of disperse system یا solution کی جو ہے type of disperse particle کی بنیاد پر solution کی type system in which one substance is disperse as a particular throw out the continuous dispersion medium is called disperse system کہ ایسا system جس کے اندر ایک substance disperse ہو گیا ہے ایک continuous phase کے اندر یعنی dispersion کے اندر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دو میڈیوم ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک ہوتا ہے continuous medium یا جس کو ہم dispersion میڈیوم کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے disperse particle تو disperse particle disperse ہو جاتا ہے continuous medium کے اندر تو ایسا سسٹم کو ہم disperse system کہتے ہیں اور اسی disperse system یا اسی disperse particle کی بنیاد پر ہم solution کو تین طرح کسی کٹیگری کرتے ہیں نمبر ایک true solution نمبر two collider solution dispersion نمبر three course dispersion true solution کے بارے پڑھتے ہیں a solution resulted due to homogeneous dispersion of iron molecule of one component throw out other is called true solution یعنی کہ جس کے اندر homogeneous dispersion ہو جاتی ہے ہر جو آئین مجود ہے یہ جو مالیگل مجود ہے وہ uniformly پلیس ہو گیا پورے solution کے اندر ان کی physical property same ان کی جو ہے وہ concentration جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں true solution particle size کی بات کریں ہم true solution کی تو یہ smooth ہوتا ہے یعنی کہ same particle size مجود ہوتا ہے اور less than ten اینگسٹروم کے 10 اینگسٹروم سے کم particle size ہوتا ہے جو سلیوٹ ہے اس کا یا اس کو دوسرے یونٹ کے اندر ون نینو میٹر کہہ سکتے ہیں ون نینو میٹر کے particles یا اس سے کم ون نینو میٹر سے کم پارٹیکل مجود ہوتا ہے یا ten اینگسٹروم دونوں ایکول ہیں example ہمارے پاس یہ ہے کہ جو فائنیک ڈسپرشن بنتی ہے سلوشن کی جب آپ این اے سی ایل اور وارٹر بناتے ہیں یہ true solution کی مثال ہے مالیکلر ڈسپرشن کے اگر بات کریں تو وہ سکروز ان وارٹر یہ مالیکلر ڈسپرشن ہے لیکن ڈسٹروم سلوشن true solution کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سلیوٹ کو ڈیزول کرتے ہیں سالونٹ کے اندر تو جو والیوم سالونٹ ہا وہ ریمین سیم رہتا ہے کیوں کیونکہ جو سلیوٹ ہے وہ اڈجسٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو انٹر مالیکلر سپیسیز سالونٹ کے اندر یعنی سلیوٹ کو الاخ سے یعنی جب سلیوٹ کو سالونٹ میں ڈالتے ہیں true solution کی بات کر رہا ہوں جب true solution ہم بنا رہے ہوں گے یا کوئی example true solution کی ہوگی ہمارے پاس تو اس کے اندر سلیوٹ ہم جب سالونٹ میں ایڈ کریں گے تو وہ علاق سے کوئی نیک جگہ نہیں لے گا وہ وہی جو سالونٹ کے اندر انٹر مالیکلر سپیسیز ہوں گی اس کے اندر ہی وہ سلیوٹ اڈجسٹ ہو جائے گا اسی لیے تو ہم کہتے ہیں homogenies mixture کولائٹل ڈسپرشن کی بات کریں ایسا solution جو کہ homogenies ہو یا heterogeneous dispersion ہو جس کا particle size جو ہے وہ true solution اور coarse dispersion کے درمیان میں ہوگا اس کا size particle اور particle size جو ہے کولائٹل کا وہ ہوتا ہے 10 اینگسٹروم سے 2000 اینگسٹروم 10 اینگسٹروم کس کا ہوتا true کا تو 10 سے بڑے بڑے کولائٹل میں آئیں گے 10 اینگسٹروم سے چھوٹے والے true میں آئیں گے اسی طرح 10 اینگسٹروم سے لے کے 2000 اینگسٹروم تک یہ سارے کے سارے جو ہے وہ particle size range میں ہو تو اسے ہم کولائٹل ڈسپرشن کہیں گے example کی بات کرتے ہیں تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ کولائٹل جو ڈسپرشن ہے یہ جو solution ہے یہ دو ایک homogenies ہوتے ایک ہٹروجین ڈسپرشن ہوتے اس میں کولائٹل ڈسپرشن جو کہ homogenies ڈسپرشن کی example اگر لیں تو وہ اکیشیا ان وارٹر اکیشیا کا صوڈیم کاربوکسی مثال اگر اس کا وارٹر کے اندر ہم solution بنائیں گے تو وہ homogenies ڈسپرشن ہے اور ایسے homogenies ڈسپرشن کم کولائٹل ڈسپرشن یا کولائٹل ڈسپرشن solution کہتے ہیں ہٹروجینیس ڈسپرشن کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس مثال ہے سلور پروٹین کو وارٹر کے اندر جب مکس کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہٹروجینیس ڈسپرشن آف کولائٹل ڈسپرشن کی مثال ہے تیسرا کورس ڈسپرشن ایسا سلوشن ایسی ڈسپرشن جس کے پارٹیکلز یا سلیوٹ سائز میکسیمم ہوں یعنی ٹرو سلوشن کے جو ہیں وہ سب سے کم چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں اس سے بڑے آگے کولائٹل ڈسپرشن کے اور کورس کے سب سے بڑے مالکلز یعنی کہ ٹو تھاؤزنڈ اینکسٹروم سے بڑے بڑے جتنا بھی بڑا ہو سلیوٹ کا پارٹیکل ٹو تھاؤزنڈ اینکسٹروم سے سارے کا سارا کورس ڈسپرشن میں آئے گا اب یہاں بھی ہم ایک بات کرتے ہیں جیسے ہم پہلے بات کر کے آئے تھے کہ ٹرو سلوشن کے اندر کیا ہو رہا تھا کہ جو ہم سالوینٹ کے اندر سلیوٹ کو ڈالنے رہے تھے وہ سلیوٹ کو الگ سے اپنی سپیسیز نہیں ہی لے رہے تھے وہ سولوینٹ کے انٹر مالکللر سپیسیز کے اندر ہی اڈیسٹ ہو رہے تھے جبکہ کورس ڈسپرشن میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ سلیوٹ کے پارٹیکل کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے لارجر دن ٹو تھاؤزنڈ ایکسٹروم تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو وہاں پہ اڈیسٹ نہیں کرواتے تو اس لیے جو ہے وہ والیوم میں چین آتا ہے اس میں ایک زیمپل ہمارے پاس ایملچن ہے ایملچن میں جیسے ملک ایز ایگزیمپل ہم ایملچن کی مکسیر آف آئل این وارٹر آئل اور وارٹر کو مکس کرو تو ہمارے پاس ایملچن اس کو ہم کہتے ہیں تو ایملچن کس کا ہے کورس ڈسپرشن کی مثال ہے سسپینشن سسپینشن میں ہمارے پاس کورس ڈسپرشن کی مثال ہے یعنی پارٹیکل سائز بہت ہے ٹو تھاؤزنڈ ایکسٹروم سے بڑا اگر پارٹیکل سیلیوڈ کا ٹائپ موجود ہے اس کے اندر یا اس سے بڑے بڑے ہیں یا اتنے ہیں یا اس سے بڑے ہیں تو وہ سارے کورس ڈسپرشن کہلائیں گے تو دوسری ٹائپ دیکھتے ہیں سلیوشن کی ہوندہ سٹیٹ آف میٹر کی بنیاد پر کہ سلیوڈ کیا ہو اور سالونٹ کیا ہو اور اس کی اگزیمپل کیا ہے ہمارے پاس سلیوڈ اگر گیس ہے اور سالونٹ بھی گیس ہے گیس گیس کو ہم جو ہے سلیوشن بنا رہے ہیں تو اگزیمپل ہمارے پاس ائر ہے ائر کے اندر کیا ساری گیسیز ہی ہے نا سلیوڈ ہمارے پاس لیکوڈ اور سالونٹ گیس ہو اگزیمپل ہمارے پاس فوق فوق کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لیکوڈ اور گیس مکس ہوتی ہیں سلیوڈ سولیڈ اور گیس سالونٹ ہو تو اس کی مثال ہے آئیوٹین ویپرین ایر اس طرح گیس لیکوڈ سلیوشن کی بات کریں گے تو کاربونیٹیڈ واٹر کے وارٹر لیکوڈ ہے اور کاربونیٹیڈ یعنی جو باٹر ہم پیتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ سوڈا بھی دیں تو کارب کے کاربون ٹیکسیڈ گیس اس کے اندر انٹرائپٹ کی ہوتی ہے تو وہ سلیوڈ کا ہے گیس اور لیکوڈ کے سالونٹ ہے لیکوڈ لیکوڈ سلیوشن کے اگر بات کریں تو الکوہل ان وارٹر سولیٹ پانی 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 Last مصال خوبی سویڈنی پیلی ڈیم گیاwagen کے بات کرےγα میں جاتا جسلا سولیڈ ہے جسلا پás سولیڈ کی ساورپسlaughter adminraal oil انیفیности سالولٹار تو ص Đکی بات کریں تو گولڈ سلور مکسٹر دونوں سالد اے یہ ہمارے پاس on اسٹیٹ آؤ دوسر یہ سارہ سالگیس ٹں گاward سلوشن ڈہا سلوشن ڈہا دھول ہائیں گے سلوشن ڈہا سلوشن ،ただور ڈہا سلوشن ڈہا جایا ہے ان بیسی سے صلیڑ ان کی شکل میں ، جی ہم اس پنجی پڑھیں اندر کو سلوشن کے عنہ برس کریم یہاں ڈیوڈے دے چاوٹ کے سلوشن ، جیسے آرہ جیسے آرہ چینی اندر پہلے جیسے گناہے پہلے تو ٹوپیکل نام سے ظاہر ہے کہ یہ سکین کے اوپر اپلائی ہونا ہے ایکسٹرنلی یوز ہونا سکین یا میوکس ممرین کے اوپر اور ایکوز یا آلکوہلک سولویشن ہوتا ہے یعنی کہ اس میں یا وارٹر سولویشن ہوگا یا آلکوہل سولویشن ہوگا آرٹک سولویشن کی بات کریں تو یہ آرٹک سولویشن کا مطلب کہ یہ ائر کے لیے یوز ہوتا ہے ایر انفیکشن کے لیے یا ایر کی جو ویکسس کو ریموو کرنے کے لیے تو اوٹک سولوشن یوز فور ایر ریلیٹیڈ پرپسیز تو اس میں جو ہے موسٹلی ایکوز سولوشن نہیں ہوگا یعنی موسٹلی جو اس کا سولویمٹ ہوگا وہ آٹر نہیں ہوگا اس میں کلیسرین ہوگی اس میں پروپائلین گلائکول ہوگا پولی تھائلین گلائکول ہوگا آپ تھالمک سولوشن کی بات کریں یعنی کہ آئیز میں جو استعمال ہوتے ہیں اور یہ اس کے اندر پارٹیکل نہیں ہوگا آسیٹونک ہوں گے اور پرینٹرل سولوشن کی بات کریں تو انجیکشن آئی وی آئی ایم سبکوٹینیوز اور جو ہے وریجر سٹینڈر فور سٹیریلٹی کے بڑے سخت سٹینڈر ہم نے پرینٹرل سولوشن پر ہوتے ہیں فری آف پارٹیکولیٹ فری آف پیروجن آسیٹونک ہے امیڈیٹ ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا آج ہم نے صرف بیسک پر دن کیا ہے آج کا لیکچر چھٹا باقی سات آٹھ نو دس آپ دیکھ سکتے ہیں سولوشن کے حصے ہیں تو اگلے لیکچر آپ واش کر سکتے ہیں اللہ حافظ